بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر رکھے تھے مسئلہ نسی مسئلہ میں جو دیر بحث ہے لیکن پیچھے سے پڑھتے ہیں تاکہ تسلسل قائم رہے لیکن ان سب کا تعلق چونکہ یعنی فلسفہ اور مذہب اور دوسرے علوم سب کا تعلق چونکہ ایک ہی حقیقت تھے تو یہ ان کا مفروض ہے جو ترہ ترہ تھے ہمارے سامنے آتی ہیں تو حقیقت جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک ہے بلکہ وہ اپنا اظہار کرتی ہے جو بھی وہ حقیقت ہے مختلف طریقوں سے تو جیتے کہ پچھلی بار ہم نے کہا یہ ایک ہیگلین ہیگل کا نظریہ ہے اور کیونکہ ریکنسٹرکشن میں بھی جیسے ہم دیکھیں ہیگلین اقبال خاص اور پہلے دو جو ابواب ہیں ان میں ہیگل کا اثر جہاں اقبال پر بھی ہے کیونکہ ان کے ایک استاد جہاں تھے میک ٹرگٹ وہ بھی ہیگلین ایک بہت بڑے انگریز ہیگلین تھے تو یہ نہیں ہے اس کا یہ نہیں یہ معقول نظر آتا ہے کہ ان پر ہیگل کا اثر ہوتا ہے یہاں صحیح عزی صاحب بھی چونکہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم ترہ ترہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک حقیقت ہے وہ ترہ ترہ سے اپنا اظہار کرتی ہے اور اس کو ہم ترہ ترہ سے سمجھتے ہیں تو مختلف علوم جو ہیں حقیقت کے نہ صرف یہ کہ مختلف پہلوں کو سمجھنے کی کوشش ہیں بلکہ مختلف اظہارات کو سمجھنے کی کوشش ہیں لہذا ان کا رشتہ اصلاً کبھی منکتہ نہ ہوگا تو تمام علوم کا جو اصل یعنی حقیقت سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے تو جیسے کہ میں نے بنیاد پچھلی بار کہا کہ ہیگل کے فلسفے میں سچ اور جھوٹ کا کوئی یعنی میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے بلکہ یہ کہ بنیادی طور پر ہر چیز جو ہے سچ کے درجات ہیں تو یہ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے سچ کے اوچھے درجے پہ ہو رہی چیز جو ہے سچ کے نچلے درجے تک ہو لیکن جھوٹ فلوا کے جو ہے ناممکن ہے کیونکہ جب ہر چیز جو ہے حقیقت کا اظہار ہے تو جھوٹ کو کوئی مقصد نہیں ہے اس طرح لیکن یہ کہ حقیقت کے اظہار کو جو ہم سوشتے ہیں اور جو مختلف فلوم ہیں مختلف سطح پر سمجھتے ہیں تو اس لحاظ سے ان میں درجہ بندی ہوتی ہے جو ترہ ترہ سے ہمارے سامنے ہیں تو اس طرح ہم اور جس کو ہم ترہ ترہ سے سمجھنے کی کوئی شکریہ ہیں لہذا ان کا رشتہ اصلاً کبھی منقطع نہ ہوگا آپ اس میں بھی اور حقیقت سے بھی وہ ایک ہی کل کے مختلف اجزاء ہیں تو یہ کلیت ہے اس میں یعنی حقیقت ایک کل ہے اور وہ ظاہر کر رہی ہے اپنے آپ کو اور اس لیے باہم ارتبادہ سامنگی پر معایل ہے تاکہ سب مل کر اس منزل تک پہنچے گئے جس کی انہیں جس جو ہے جب وہ حقیقت جس کا مطلب ہے حقیقت بھی کسی منزل تک جا رہی ہے اور ہم جو ہے حقیقت کے جزو کی طور پر بھی اس منزل کی طرف گھامزوں میں لہذا کوئی بھی مسئلہ جو ہم ہو ہم اس کے آخری فیصلے میں ایک کو دوسرے سے بے تعلق نہیں رکھ سکتے یعنی ایک علم کو دوسرے سے یا علم کی اظہار کے ایک طریقہ کو دوسرے ہے مثلاً اسی مسئلہ میں جو دیر بحث ہے جس طرح عقل اور فکر کی ایک جگہ ہے ویسی ہمارے ذوق اور ویدان اور واردات باطن کی اس لیے فکر اور عقل جو ہے ایک طریقہ ہے حقیقت سمجھنے کا اور ذوق اور ویدان دوسرا طریقہ ہے اور واردات باطن جو ہے وہ ایک طریقہ ہے اور سب جو ہے اسی حقیقت تو سمجھ رہا ہے ان صلیات سے سب میں ایک سچائی موجود ہے لیکن یہ کہ حقیقت کا اظہار کے مختلف در اجات اس طرح عقل اور فکر کی ایک جگہ ہے ویسی ہمارے ذوق ویدان اور واردات باطن کی اس لیے اس بات میں جو بھی فیصل ہوگا آخر سب کی رضا مندی سے ہوگا یعنی مطلب یہ کہ یہ یہ اب طرح ہے کے لیے ان سے تھوڑی سی ڈیوییشن ہے کیونکہ اس میں مور جو جیسے ہوں کہ میں نے آپ کا کومٹے اور دوسرے عمرانیات کے جو کرتا تھا تھا ان کا نظر آتا ہے کیونکہ اگل کے ہاں تو ایک یعنی فلسفہ جو ہے سب سے پہنے اونچی حقیقت کا سمین ایک چیز ہے یہاں جو ہے لگ رہا ہے کہ ایک کوئی چیز نہیں ہے بلکہ سب مل کر ایک فیصلہ کر رہا ہے آخرین سب کی رضا مندی سے ہوگا یعنی آقل اور ضعب اور بیٹھا خواہی یہ فیصلہ مصبت ہو یا منفی حاصل کلام یہ ہے کہ تحصیل و طلب کا عمل اگرچہ لا متنوہی ہے یہ بھی ایک دوسرا مفروضہ ہے یعنی تحصیل و طلب کا عمل جو ہے لا متنوہی کس طرح ہے یعنی حقیقت کا اپنا تحصیل طلب کا عمل تو وہ لا متنوہی ہو سکتا ہے اگر حقیقت جو ہے قد لا متنوہی ہے لیکن اور یا جیسا کہ یہ بھی ہیگل کا ہی ایک نظریہ ہے یا پھر بعد میں مارکس بغیرہ نے اس کی ایک تشریح بھی کی کہ لوگ تو مرتے ہیں لیکن اسپیسیز جو ہے اس کو دوام حاصل ہے یعنی فرد تو مر جاتا ہے لیکن نو کو دوام حاصل ہے ہو سکتا ہے یہ نو جو طلب کر رہی ہے انسانیت کا ایک مشن ہو تو یہ وہ لا متنوہی ہو سکتا ہے اگر انسان بطور نو کے لا متنوہی ہیں لیکن فرد بیسیت فرد کے تو ظاہر ہے اس کا موت کھڑی ہے گو کہ انیسویں فردی میں جو سائنس ہے اس میں اور فلسفہ میں بھی اس بات کی جس تو ابھی تک تھی کہ مطلب یہ کہ انسان ہو سکتا ہے کہ موت پر قابل پا لے لیکن بعد میں جو ہے اس سے اتنا اس کے لیے جو ہے وہ جرشو والولا نہ رہا لیکن خواہ یہ فیصلہ مصبت ہو یہ منفق احضر کلام یہ کہ تحصیل و طلب کا عمل اگرچہ لا متنائی لیکن اس کی ایک اساس ہے اساس کیا ہے وہ حقیقت ہے اگر وہ ایک حقیقت ہے تو اور ایک امود جو ہمارے اس حساس کا سرچشمہ ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس کا گزر اندیروں اور سائم نہیں ہوتا یہ نہیں مطلب حقیقت اس کی اساس اگر حقیقت ہے تو اس پہ مطلب یہ کہ اب میں یہ فرض کر لیں کہ اس کی اساس اگر حقیقت ہے تو وہ پھر جو ہے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری یہ تحصیل و طلب ہے یہ رائے گاں نہیں اور سراب نہیں اس کی ایک احصیل جو ایک جو ہمارے اس حساس کا سرچشمہ ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس کا گزر اندیروں اور سائم نہیں تو وہ نور ہدایت سے مناور ہے اور نور ہدایت جہاں مطلب یہ ہے کہ حقیقت کا نور اس کی کسرت کو سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کسرت کو سمیٹی ہوئے جس میں اس کا اظہار ہو رہا ہے یعنی حقیقت خود تو ویدت ہے لیکن اظہار اس کا مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے تو اس کا اظہار جو ہے وہ کسرت ہے کسرت کو سمیٹی ہوئے ہیں وہ نور ہدایت سے مناور ہے اور اس کسرت کو سمیٹی ہو جس میں اس کا اظہار ہو رہا ہے بتا جہاں کسی بنیادی ویدت کی طرف سے لے جا رہا ہے تو اس کا ایام طلب ہے کہ حقیقت ایک ہے وہ اظہار اپنا کسرت میں کرتی ہے لیکن اس کسرت میں ویدت اس بنیاد پہ ہے کہ وہ حقیقت جو ایک طرف جا رہی ہے اس کی منزل ایک خاص منزل ہے تو یہ بھی بڑا ہی کے لئے انہیں بتا جی کسی مریادی ویدت کی طرف لیا جا رہا ہے یہ ہوا جائے کہ تحصیل طلب کا ہر عمل خاجدی ہو یا خاکلی اس کی نوعیت اپنی جگہ پر فیصلہ کن ہوگی فیصلہ کن کس چیز کے بارے میں فیصلہ کن یعنی اس لحاظ سے کہ وہ حقیقت کا جد ہے یا حقیقت اس کی نوعیت اپنی جگہ پر فیصلہ کن ہوگی اور پھر محض اس لیے اور پھر محض اس لیے کہ اس کی نوعیت فیصلہ کن ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شعور اور ہمارے ارادوں میں سچ مچ کوئی مقصد کام کرتا ہے اور کسی منزل کی سمت ہماری ریپری کر رہا ہے اس کی نوعیت اپنی جگہ پر فیصلہ کن ہوگی وہ نور ادایت سے منور ہے اور اس کسرت کو سمیٹھتے ہوئے اس کا اظہار ہو رہا ہے بتا جیے کہ اس خیاد بنیادی وحدت کی طرف جا رہا ہے یہی ہو جائے کہ تحضر کہہ رہا مقصد جو دخول اس کی نوعیت اپنی جگہ پر فیصلہ کن ہوگی کیونکہ اس میں ایک وحدت ہے اور پھر محض اس لیے کہ اس کی نوعیت فیصلہ کن ہی ہم سمجھتے ہیں ہمارے شعور ہمارے ارادوں میں سچ مچ کوئی مقصد کام کر رہا ہے اور کچھ منزل کی سمجھتے ہیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے تو یہ وحدت کو جو شعور ہے پوری طرح اس کا واضح نہیں ہے کہ یہاں فیصلہ کن سے گیا مراد ہے ان کی لیکن عمومی سوچ جو ہے جیسے میں نے کہا ہے وہ واضح ہے لہذا فلسفہ یعنی ہماری کوشش کے عقل حقیقت تک پہنچے ایک صحیح لاحاصل ہے کیوں نہیں کیونکہ وہ حقیقت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے اور حقیقت کسرت کے بعد جو ایک وحدت ہے ایک منزل کی طرف جا رہی ہے تو اس لئے اللہ حاصل ہے نہ مذہب کوئی صدیقان ہے تو مذہب فلسفہ یہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمیں اپنے قوائے ذہنی اور ہوش و آواز کی مذہب سے حقائق پر دسترس حاصل کریں سمجھیں یہ کوئی بیکار مجید تو علم اور عمل یہ بیکار اس لئے نہیں ہے کہ اس سب حقیقت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں اور کیونکہ حقیقت میں ایک وحدت ہے اور وہ لگتا ہے کہ اس کی ایک منزل ہے اس لئے ہم بھی اسی کے ساتھ اس منزل کی طرف جا رہے ہیں لہذا یہ حیات فرد ہو یا جماعت اس حصیرت اور شخصیت کی تعمیر کہیے یا تہدیب و تمہدن کا فطریہ اور طبعی نشمنمہ جس نے رفتہ رفتہ ہمارے قوائے قوائے علم و عمل کو چھڑا ان سب کا وجود قائم ہے تو علم و حکمت کی طرح ہمارے اس تیقن کے سارے کہ ہماری یہ جدجوت عباس نہیں تو یہ تو قرآن مجید میں بھی ایک عباس نہیں لیکن یہ کہ جو اس کی بنیاد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب ٹھیک ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ حقیقت جو ایک وحدت ہے جیسے ہیگلین وحدت جو ہے قصرت کے باوجود ایک سمت کی طرف جا رہی ہے اسی بنیاد پر تہذیب جمدن فرد معاشرہ علم و عمل اس کا ایک مقصد نظر آتا ہے تیلوز جس کو اس کی منزل ہے اور منزل یعنی کائنات ایک سفر ہے سارا اور اس سفر کا ہم حصہ ہیں اس لحاظ سے سارے کی ہماری جدجوت عباس نہیں ہمیں اس میں کسی نتیجے کا منتظر رہنا چاہیے کیونکہ اس کی ایک احساس ہے جو کہ حقیقت ہے جس میں ہمارا تعلق کسی حقیقت سے قائم ہو جاتا ہے اور جس میں ہم بہوش و حوات اپنی عقل و فکر و جذبات و ساتھ یعنی ساری ذات کے ساتھ بالعرادہ قدم اٹھاتے ہیں لیکن جس کے باوجود کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ان میں باہم کوئی نزا ہے یعنی فکر و عقل و فکر و جذبات و احساس اور جب ایک ہی حقیقت کی اظہار کا ذریعہ تو ان میں نزا تو نہیں ہونے چاہیے یا اگر کسی پہلے سے اور کسی رنگ سے میں ہے بھی تو دور نہیں ہو سا اس لئے ان سب کا منصب ایک ہی وحدت کی طرف شمع نہیں جو کہہ حقیقت جیسے تمام و کمال سمجھنے کے لئے میں کسی ایسے نقطہ نظر سے قاملانا پڑے گا کہ ہماری عقل و فکر کا تعلق براہ راہ راہ براہ راہ راہ اس سے قائم ہو جائے یعنی اس حقیقت اور وحدت سے جب تک یہ نقطہ نظر قامل ہوتا ہماری اور و فکر ہی میں کوئی معنی پند ہوں گے نہ علم و عمل میں اور وہ نقطہ نظر کیا ہے یعنی ہم اس وحدت کو سمجھیں جو کائنات کے سفر کے پیچھے خواہی زندگی ہے جو ان آدماج سے قدرائی ہے وہ زندگی کے آدماج یعنی اگر یا اگر اس پہلو سے کسی رنگ میں بھی ہے تو دور نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ان سب کا منصب ایک ہی وحدت کی ترجمانی ہے جیسے تمام و کمال سمجھنے کے لیے ہمیں کسی ایسے نقطہ نظر سے کام لینا پڑے گا کہ ہماری عقل و فکر کا تعلق پرائرات اس سے قائم ہو جائے وحدت سے جب تک یہ نقطہ ذر کام نہیں ہوتا ہماری غور و فکر ہی میں کوئی معنی پیدا ہوں گے نہ علم و عمل میں تو علم و عمل و غور فکر میں ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقت کی وحدت قثرت میں وحدت کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرف جا رہی ہے اور اسی سے ہمارے علم و عمل و فکر فن میں یہ زندگی جو ان کی آدمائش سے گزر رہی ہے وہ زندگی کی آدمائش ہے یعنی علم و عمل چاہے وہ زندگی کو آدمائش کر رہی ہے علم و عمل کی یا زندگی اس آدمائش سے گزر رہی ہے اس سے بالتر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وحدت کی ہے حقیقت کی ہے وحدت کی ہے اسی سے ہم یہ سمجھیں کہ اس کے پیچھے جو ہے کیا مقصد کام کار فرم ہے تو یہاں رکھتے ہیں انشاءاللہ موسیقی موسیقی